بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کیسر خان یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل نیوز سے بات کریں گے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور بھارد درمیان جو مین کنسرن ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو فلیش پوائنٹ ہے وہ کشمیر ہے جس کے اوپر کبھی بھی اور کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پر کشمیریوں کو حق کے خود جو اس کی ایک سیلف یعنی کہ جو ایک ریفرینڈم ہے جو بھی طریقہ ہے اس کے ذریعے ان کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنے زبانی ابا بتائیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں ان کو بھارتی طرف جانا ہے ان کو پاکستان کی طرف آنا ہے ان کو ایک آزاد ریاست چاہیے پاکستان کا یہ سٹانس ہے کہ لیٹ دیم ڈیسائیڈ اور ہم نہیں پوچھیں گے بھارت نہیں پوچھے گا اقوام متحدہ پوچھے گا بارل اس کے اندر یہ چیز ہے اور جو بھارت ہے اس کا کلیم الگ سائی ہے انہوں نے تری سیونٹی کر کے اور مزید کام کو خراب بھی کیا ہے لیکن یہاں پر ایک چیز آپ کو میں خبر دے چکا ہوں کہ امریکہ نے کشمیر میں کھڑے ہو کے آزاد کشمیر میں کھڑے ہو کے جہاں پر پاکستان سپورٹ کرتا ہے وہاں کھڑے ہو کے کہا کہ یہ زنین جہاں میں کھڑا ہوں یہ آزاد جنو کشمیر ہے یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا ہمارے امریکن سفیر نے کہ یہ کوئی ایسی زمین ہے جو دیسپیوٹڈ ہے یا کیا ہے انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا ایسا انہوں نے کہا یہ آزاد جنو کشمیر ہے اور یہ تمام چیزیں امریکن سٹانس کو کور کرتی ہیں کیونکہ اگر سفیر ہے امریکہ کا تو وہ سفارتکاری کر رہا ہے وہ ریپریزنٹ کر رہا ہے یو ایسے کو اور ریپریزنٹیو ایو ایسے کا سٹانس بہت کلیر تھا کہ یہ کشمیر ہے یہاں پر اب ایک اور آجائے پوائنٹ پر اور وہی آجائے یہ کہ جرمنی نے بھی بہت اوپنلی اس بات کو اٹھایا ہے بہت زبردست طریقے سے پک کیا ہے اور انہوں نے کہایا کہ اقوام متحدہ کو جو کشمیر ہے اس کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا اگر میں غلط نہیں ہوں شورد آرٹیکل 47 ہے 1948 کا جس کے اندر یہ تمام جاتی شامل ہے اگر میں غلط ہوزا اب مجھے کرک کر دیجئے مگر آرٹیکل 47 مجھے یاد آ رہا ہے تو وہاں پر کشمیر کا ایشو پاکستان نے جو پیش کیا تھا وہ قبول ہو گیا تھا کہ اس کے اندر جو ہے ان کو ایک دیا جائے موقع کہ ان سے سوال جواب کیے جائیں کہ کشمیر کیا چاہتا ہے اس کو تری سیونڈی کرنا ہے یا ہرتال لگا کے کرفیو لگا کے لوگ ڈاؤن لگا کر زبردستی ان کے اوپر جو ہے کوئی دس لاکھ فوج کھڑی کر کے آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ چپ رہو بولنا نہیں آگے سے اور اس طریقے سے کشمیر کا فیصلہ ہو جائے گا یہاں پر جرمنی کہتا ہے کہ میری بھی ذمہ داری ہے جرمنی اپنی ذمہ داری قبول کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ سچویشن ان کشمیر جو ہے وہ اس میں خرابیاں ہیں اور میں سپورٹ کرتا ہوں ان کی جو یونیٹی نیشن کی انگیجمنٹ ہے اور اس کے پیس فل سلوشن کے لیے اندریجن یعنی کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ آج پاکستان کی سفارتکاری اس حد تک تو موجود ہے کہ اس نے امریکہ کو اور جرمنی کو یعنی کہ یورپ کو یہ لیڈنگ کنٹری ہے جرمنی جو ہے یعنی کہ یورپ کے مائنڈ میں ہم نے بات ڈال دی ہے کہ yes there is a problem 370 جو ہے وہ کوئی چیز نہیں تھی یس یہاں پر ایک رول چاہیے یون کا اور ہاں ہم کو یورپ کا بھی اس کے اندر کردار چاہیے اور اس کے اوپر بات ہونی چاہیے اور یہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے دونوں سائٹ کے اوپر جس پر پاکستان ایگری ہے اس کو ڈسکس ہونا ہی ہوگا کسی کے مرضی ہو یا نہ ہو ظاہر پاکست میں چھوپوکار ہوگی تھوڑی در کے لیے آپ سنیں گے تو یہاں پر وہ جو ہے وہ ہے بھارت وہ کنڈیم کرے گا جرمنی کو وہ بڑے گا آپ نے غلط بات کی آپ نے کیوں بات کی یہ تو ہمارا دو ملکوں کا بائی لیٹرل ہے ہم آپس میں بات کر لیں گے آپ جائیں آپ جائیں ہم بات کر لیں گے نا ہم نے کہا نہ ہم بات کر لیں گے آپ جائیں لیکن جرمنی کا ایسا ماننا ہے کہ آپ جھوڑ بول رہے ہیں یعنی کہ بھارت کا جو سٹانس ہے نا کہ ہم آپس میں ملکے بات کر لیں گے جرمنی کہتا ہے کہ مجھے آپ کے بہیوئر سے تو اس بات ہی کوئی سمیل آتی ہی نہیں ہے یہ آپ نے دکھا ہوگا میں کوئی دکھا دیتا ہوں دو دن پہلے ہی تو آپ نے بیان دیا ہے آپ نے دو دن پہلے تو کہا ہے کہ ہمیں بات ہی نہیں کرنی ہے تو ہمیں آپ کیوں بول رہے ہیں ہم ملکے بات کر لیں گے آپ نے بات ہی نہیں کرنی ہے پھر آپ کا ایشو کیا ہے یعنی کہ بھارت کہتا ہے بھارت کلیمیں کرتا ہے کہ پاکستان اس نے ایک چیز بنا دی ہے کہ ایک کیس کریٹ کر دیا ہے پاکستان جو ہے ٹیررزم کرتا ہے کشمیر میں جب وہ ٹیررزم بند کرتا ہے کہ میں بات کر لوں گا تو بات یہ ہے کہ یہ تو اچھی بات ہے اگر وہاں پر یہ کلیم آپ کا ہے کہ وہاں پر ٹیررزم ہو رہی ہے اور پاکستان کر رہا ہے تو پھر تو آپ ایک دن بھی انتظار نہ کریں آپ تو کل کے نہیں آج بیٹھیں ایک جگہ ہے ٹھیک ہے نا پاکستان تو پھر اس وقت میں وہاں پر ایک ویلن کے طور پر ہوگا آپ کو تو فائدہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ اتنا برا پاکستان کو مانتے ہوں گے کہ پاکستان ٹیررزم کر رہا ہے تو پھر تو ان لوگوں سے آپ کل کے نہیں آج پوچھیں ان سے ریفرینڈم کروا لیں کہ بھائی کون اچھا ہے پاکستان اچھا ہے انڈیا چاہیے یا ازاد ہونا ہے یہ تو اچھا موقع ہے اگر بھارت سمجھتا ہے کہ پاکستان نے وہاں پر کوئی پرابلم کریٹ کیوئی ہے تو پرابلم کریٹر کے ساتھ کون جائے گا جائے پتہ ہے آپ اچھے ہو آپ کے ساتھ جائے گا پوچھتے کیوں نہیں ہوں سوال کیوں نہیں کرتے ان سے کشمیریوں سے کہ اس بات کا خوف ہے سچ سے کیوں مو چھپاتے ہو معاملہ یہ ہے اور یہ یادلہ ہے یورپ نے یہ یادلہ ہے امریکہ نے کہ اب شاید ٹائم آ گیا ہے کہ you have to decide دوسری خبر آپ سے شیئر کر رہا ہوں اور وہ دو سو اٹھائیس دن ہو گئے ہیں نو اکتوبر کے بات کر رہا ہوں دو سو اٹھائیس دن ہو گئے ہیں اور یہ نقشہ اب سمٹ کے آ گیا ہے آپ کے سامنے اور وہ یہ ہے کہ خارکیف سے شروع ہو جائی ہے خارکیف سے پرابلمز شروع ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو پرابلمز ہیں یہ نیچے آتے رہی ہے یہاں پر جو سپورٹس ہیں یہ جو رنگز بنے ہوئے ہیں یہ لڑائی کو یا مظامت کو شو کرتا ہے لوانسک ہے دوانسک ہے اوپر کا علاقہ ہے اس کے بعد نیچے ہے اور آپ کو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ مجھے یہ چیز نظر آتی ہے جب یہ اوڈیسیہ تک آئیں گے تو اس وقت تک یہ جنگ جاری رہے گی جو پلان کر رہا ہے رشیہ اور اس کے لیے ایک نیا اس نے جرنل بھی تائینات کر دیا ہے اور اس سے بڑی امیدیں ہیں کہ وہ بہت جلد اور جس سے پہنچ جائیں گے مال دوہ کے بارڈر پہنچ جائیں گے اور یہ پورا یو جب بن جائے گا تو جو رشیہ ہے وہ وہاں پر اپنا پریشر کو چھوڑ دے گا وہاں پر وہ مزید لڑنا نہیں چاہے گا یہاں پر ہم بات کرتے ہیں ایران کی معاملات ٹھیک نہیں ہیں ایران کے اندر بھی وہاں پر بھی حالات خراب ہیں اور کیا حالات خراب ہیں وہاں پر حالات خراب یہ ہیں کہ ایک ایرانی سرکاری ٹی وی کی لائف نشریہ چل رہی تھی کہ ایک دم سے رک گئی وہاں رکنے کے بعد جو ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں تصویر اجاگر ہوتی ہے اور وہاں پر جو ہے ایران کے سرکاری ٹی وی کے اوپر ہیکنگ ہوتی ہے اور ہیکنگ کے بعد جو ہے وہاں پر جو وہ ہیں ایک ماسک نمدار ہوتا ہے جس میں ایران کے روحانی لیڈر آیت اللہ خامنی کی گرد آگ کے شور دکھائی دے رہے ہیں اور جو ہیکر گروپ ہے اس کے جانب سے کہتے ہیں کہ ہم عدالت علی یعنی کہ علی کا انصاف ظاہر کیا گیا ہے جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ انصاف ہوگا اور اس کے اندر انہوں نے ظاہر کیا ہے کہ ہم جو ہے اس کے اوپر بدلے لیں گے اب اس بدلے میں انہوں نے جو قتل ہوئے ہیں یا انتقال ہوئے ہیں یا جو مرڈرز ہوئے ہیں یا جو کچھ بھی ہوا ہے کسی طرقے سے بھی ہوا ہے وہ اس کا بھی نام لیتے ہیں تصویریں دکھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی اس کا جو انصاف ہے وہ ہوگا اور آپ ہمیں جوئن کریں اگینسٹ ایران تو ایران کے اندر حالات جو ہیں آنے والے وقت کے درمیان ہمیں کچھ بہتر زیادہ بہتر نظر نہیں آرہے اگر یہ معاملہ اتنا خطرناک ہو گیا ہے یہی کچھ ہوا ایران کے اندر جب ان کے ایک صدر جو ہیں جب ان کے صدر جو ہیں وہ ایک یونیورسٹری میں گئے تعلبات ہیں انہوں نے کہا چلے جاؤ ایرانی صدر کی یونیورسٹری آمد پر تعلبات کا حتیات چلے جاؤ ہم آپ کو بولنی دیں گے یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں اور یہ تمام چیزیں پہلی پہلی بار ہو رہی ہیں یہ ایران کے اندر جو ہے اب بہت ہی کنٹرولڈ کنٹری ہے عوام وہاں پر بہت ہی کنٹرولڈ یعنی کہ وہاں پر ایسے زیادی نہیں ہیں جس طرح پاکستان میں ہے کہ آپ کچھ بھی بول سکتے ہو آپ کچھ بھی پہن سکتے ہو آپ کچھ بھی آپ کے جو آزادی ہے وہ آپ انجوائے کر سکتے ہو یہ ایسا ایران میں نہیں ہے ایران میں آپ وہی پہنو گے جو گورنمنٹ چاہے گی ایران میں آپ ویسی رہو گے جیسے گورنمنٹ چاہے گی مگر وہاں پر اب چاہے وہ پریزیڈنٹ ہو چاہے روحانی پیشوہ ہے ان کی حالات جو ہیں وہ سنگین نویت کے ہوتے ہی جا رہے ہیں اوکے بات کریں گے سعودیہ عربیہ کی سعودیہ عربیہ میں کہہ چل رہا ہے سعودیہ عربیہ میں اور امریکہ میں جو ہے تیل کی پیداوار میں کمی کے معاملے کے اوپر حالات خراب ہو گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ آپ نے ہماری بات نہ مان کر اچھا نہیں کیا کیونکہ ان کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے روس کی بات پھر مان لی نا آپ نے پھر روس کی بات مان لی اور وہ کہتے ہیں کہ آنے والے زمانے میں وہ تمام ممالک جو روس کی طرف ظاہر ہو رہے ہیں یا روس کی بات مانیں گے ان کے لیے ان کا انجام بھی روس والا ہو سکتا ہے یا ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا تو دنیا سے گزارش کرتا ہے امریکہ کہ روس سے دور ہو جائے اب یہ کون سا ٹیکٹس ہے یہ کیا عمل ہے اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں مطلب ہے ہم عام بات کر سکتے ہیں کہ روس کو تنہائی کرنے کے لیے بات ہو رہی ہے یا واقعی میں امریکہ جو ہے ان میں نہیں چھوڑ لے گا کیونکہ امریکہ کی معاشی صورتحال کے اوپر آپ کو میں ویڈیو کر چکا ہوں کہ وہ اکتیس ٹریلین ڈالر کا مکروز اور اتنا مکروز ہے کہ جس کا تصور بھی ایک عام ملک نہیں کر سکتا وہ کہیں دیوالیا ہی نہ ہو جائے ایسا ملک جو دیوالیا ہونے کے قریب ہو وہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے کہ میں دنیا میں اس کسی ملک کو بھی نہیں چھوڑوں گا جو روز کے طرف ہوگا تو پھر یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمیں سمجھنے کے لیے ہمیں اس کو مزید ورکنگ کی ضرورت ہے میں بہت جل اگلی ویڈیو میں آ رہا ہوں آپ سے بات کریں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ انٹرنیشنل نیوز میرے پاس بہت ساری ہیں وہ تمام کی تمام بہت خاص ہیں اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ